میری بیوی ناراض ہے تین بچیاں ہیں وہ تین سال سے ناراض ہیں مجھے گھر بھی نہیں آنے دیتی کہتی ہے کہ تم اور شادی کرتے ہو اور مجھے اطلاق دے دو میرا بھائی پہلے تو ماشاءاللہ وہ مسجدی پوچھنے آئے وہ تین سال ہوئے گئے اب اس کا حال یہ ہے کہ دو لکات نواز پڑھ کے روزانہ اور ایک سعود فیاد الجلال والکرام یا لطیف و یا وجود یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس وحیاتے ہیں میری بیوی ہے میری اولاد ہے اس سے میں اگر اطلاق دوں گا میری بچیاں بھی دھول جائیں گی تو اس لیے انشاءاللہ اللہ باک میں حربانی کریں گے اور اس کے دل کو نرم کر دیں اور دوسری یہ ہے کہ جب آپ سعودی عرب سے جائیں تو اس کے لیے وہ ہزار دو ہزار یار کا سونے کا سیکھ بھی لیں گے پھر دیکھ غسل ہو کرتی ہے کہ نہیں کرتی میری بیوی ٹیلز ماں سے نراض ہے گھر کا سمان فروض کر کے چلی گئی ہے میرا ایک بیٹا ہے وہ کہتی ہے میں نوکری کروں گی تو بارہ اگر وہ نوکری کرنا چاہے اس کو اجازت دے دو لیکن کہو میری شرط یہ ہے نوکری وہاں کرو گی یہاں عورتیں ملتوں کے ساتھ ملت کے نوکری نہیں کرو ایک شرط تم میری مان لو ایک میری تماری مان لیں لو پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ سمجھاؤ بات کو سمجھانا پڑتا ہے کام دندے سے نہیں ہوتا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم صبح کی نماز پڑھنے کے لئے حرم جاتی ہو اور میری غیرت گوانہ نہیں کرتی تو حضرت عمر کی بیوی تو نے کہا بات سمجھ یہ ہم کون بول بات رکھا مجھے حکم دو مسجد مت جاؤ میں نہیں جاؤ اور نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو جب حضرت نے فرمایا میں کیسے روک سکتا ہوں تو دیکھا پھر میں بھی جاؤں ہی اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بڑا سوچا کہ کیا کرو نماز اندھیرے میں ہوتی تھی اور مدیجیب میں چھڑی چھڑی گلیاں ہوتی تھی تو فرماتی ہے کہ ایک دن گلی کی موڑ پہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا جب میری بیوی گزری نالبے میں اس کی پشت کو ہاتھ رگایا اور باگ گیا اب دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوا تو بیوی نماز پڑھنے نہیں گئی میں مسجد چلا گیا نماز پڑھی واپس آیا میں کچھ آج کیوں نہیں گئی اور نے کہا عمر پہلے لوگوں میں حیاء تھا اب حیاء نہیں ہاتھ رگا کے باگ جاتے ہیں اس لیے میں نہیں جاتے ہیں اور نے کہا اچھا اچھا تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے اب اس کو میں کیا بتا رہا ہے کہ ہاتھ تو میں نہیں لگایا تھا اس طرح کچھ بہانے نہیں بنانے پڑھتے ہیں بیویی کو بنانے کے لیے حضرت تانیر رحمت اللہ رہے نے لکھا ہے کہ جس دور میں ہم گدر رہے ہیں اگر استاد ہو تو شاگرد بن کے رہا ہو پیر ہو تو مریض بن کے رہا ہو شوہر ہو تو بیوی بن کے رہا ہو پھر خدا رہا ہو وہ دور گئے جب حکم چلتے تھے اچھا خدا کی شان دیکھو یہ میں نہیں کہتا میرے آقا نے کہا ہے آپ نے فرمایا اولاد کی فطرت ہی ایسی ہے یہ شریف پہ سوار ہو جاتی ہے اور کمی نہ ہمجھے عمر سوار ہوگا بدمار سے کبھی بیویہ کر دی جاتی ہے اس کو پتہ ہے ابھی کامیں دور دے گا اس کے حکم پہ تو ساری رات کھڑی رہے گی شریف کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اب ہم لئیم تو نیمن سکتے شریف بھی بنیں گے پرداشت کریں گے تو یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے آپ نہیں ایمان سے کہیں کبھی سنا ہے کہ کسی ہنڈے کی بیوی تراز ہوئی ہو اس کو پتہ ہے یہ ہنڈا ہے لوگوں کی لئے کیوں اٹھا کے مال دے گا وہ یہ مال دے گا کیا پھر پڑے گا اور لوگوں کے پ مل دے گا